اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز اس حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کا تعارف بیش کریں گے اور یہ وہ تعارف ہے جو اللہ نے سورہ آل عمران کی ابتداء میں ذکر کیا ہے آیت نمبر پانچ اور چھے میں اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب کتنا عظیم ہے کتنی قدرتوں اور طاقتوں والا ہے کتنا مضبوط اور کتنا پاورفل ہے اور اس کی بادشاہت کتنی عظیم ہے اس کا علم کتنا عظیم ہے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ سے آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی ہے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں سب اللہ کی نگاہوں کے سامنے سب اللہ کے علم میں ہیں اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر کیا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ غیب کی تمام تر چیزیں اللہ کے علم میں سمندر کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَارَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا درختوں میں موجود کوئی پتہ گرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے زمین میں کوئی دانا ڈالا جاتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے کوئی خوشک پتہ ہو کوئی نرم پتہ ہو کوئی حرہ پتہ ہو اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے اور آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے یہ ہے ہمارے رب کا کمال یہ ہے اس کی قدرت اور یہ ہے اس کی طاقت دوسری چیز اللہ نے ذکر کی اگلی آیت میں آیت نمبر چھے میں ہو اللہی یسووروکم فی الارحامی کیف آیا شاہ آپ ایک پکچر بنائیں اس کو کتنی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا اس وقت دنیا کے اندر ساڑھے سات سو کروڑ سے زائد کی آبادی موجود ہے ان سب میں کوئی بندہ کسی دوسرے سے بلکل سیم نہیں ہے ایک جیسا نہیں ہے وہی وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے وہیسی شکل کا بنا دیتا ہے تمہیں جس سانچے میں چاہتا ہے ڈھال دیتا ہے تمہیں جو شکل دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین بڑا عظیم ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیب اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ غالب ہے وہ حکمتوں والا ہے جو کام کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اس سے عظیم کچھ نہیں ہے اس کے اوپر غالب کوئی نہیں ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اے انسانوں اللہ کو پہچانو اللہ کا تعارف حاصل کرو اپنے رب کو پہچان کر کے اس کے قریب ہو جاؤ اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کی توحید کا اقرار کر لو اور یاد رکھو جو کچھ کر رہے ہو تمہارا ایک ایک عمل تمہاری ایک ایک حرکت تمہارا ایک ایک کام ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اسی کو اللہ نے سورہ لقمان میں ذکر کیا یا ابو نیہ انہا انتکو مصقال حبت من خردل فتکن فی سخرہ و فی السماوات و فی الارض یا تبیہ اللہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بچے یاد رکھ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو آسمان میں چھپا دو زمین کی طہوں میں چھپا دو پتھروں کے اور پہاڑوں کے درمیان لے جا کر کے رکھ دو یا تبیہ اللہ اللہ کل قیامت کے دن اس کو بھی لے کر کے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بڑا باریک بھی ہے خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی خبر اس کو ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ اللہ جس چیز کو جس شکل میں چاہے ڈھال دے کیا انسان کیا جنات کیا پیڑ پودے کیا جانور کیا نباتات کیا جو ہے سمندر میں موجود مخلوقات ایک سے بڑھ کر کے ایک شکل و صورت اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو عطا کیا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللہ کو پہچانو اس کے حقوق ادا کرو اسی میں نجات ہے اور یہی کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن